اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کوئی حبشی ہے کالا کلوٹا ہے کوئی سرخ و صفیہ اللہ کو ان سے کوئی بحث نہیں ہے اللہ نے بنایا ہے جس کو چاہا کالا بنا دیا جس کو چاہا گورا بنا دیا تو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کسی کو نقش و نگار بڑے اچھے دے دیئے جو کے بڑے دل آویز ہے نیدہ زیب ہے کسی کے بڑے بھونے قسم کے نقش و نگار ہیں یہ چیزیں اللہ کے نگار بڑے ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ تو گمن ہے انسان کے لئے اس میں انسان کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے کوئی اکتساب نہیں ہے کوئی اپنا فیصلہ نہیں کوئی اپنا چوائس نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور انوال کو بھی نہیں دیکھتا ان انوال کا سارا تعلق ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے لَوَلَاكِ يَنْزَرُوا الٰا قُلُوبِكُم وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دلوں میں کتنا کچھ یقین اور ایمان ہے دلوں میں کتنا کچھ اللہ کی محبت ہے دلوں میں کتنی کچھ اللہ کے رسول کی محبت ہے دلوں میں کتنی کچھ عارضو ہے شہادت کی موت کی یہ حلیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے جس کی بنیاد پر اگر ایمان ہوگا تو پھر تمہارے اعمال تلیں گے ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی تول نہیں ہے عمال کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ایمان نہیں ہے تو سیدھے جہنم میں البتہ ایمان ہے تو عمال کولے جائیں گے لیکی کے اور بدی کے ان میں اگر بدی کا پڑڑا بھاری ہوا تو عارضی طور پر جہنم میں جانا ہوگا جیسے کہ دھوبی جو ہے وہ پٹخ پٹخ کے کپڑوں کو اس کا بیل نکالتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سخت گرم پانی کے اندر جو ہے یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے تو جہنم ان لوگوں کے لیے گویا کہ پٹخ پٹخ کر ان کو سزائیں دے کر ان کے گناہ کے اثرات جو ہے وہ اضائل کیا جائیں گے پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائیں گے اگر ایمان تھا اگر تصدیقوں بالقلب اور یقینی ایمان ہے انہی سرے سے تو سیدھے جہنم چاہے دنیا میں وہ مسلمانوں کا لیڈر شمار ہوتا بہت بڑا قائد شمار ہوتا کچھ بھی ہو چاہے وہ مفتی آزم قرار پاتا ہو لیکن نہیں اگر ایمان نہیں ہے اگر 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 اگر